السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ساتھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ان ساتھ چیزوں پر عمل کرنا سرو کر دیں نمبر ایک گناہوں سے بچنے اور گناہ ہونے پر سچے دل سے معافی مانگنے سے ہم لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں جس سے گھر میں خوشحالی آئے گی اور اگر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے نمبر دو ماں باپ اور رشتداروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے نمبر تین کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے ہوتی ہے اس گھر میں خوشحالی آتی ہے نمبر چار گریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے نمبر پانچ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے سے آج کل تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے ہیں جس سے پوچھو وہ اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے کہ حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں کیا کرے شکر ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہے اللہ کا اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے ما شاء اللہ دونوں وقت کی روٹیا بھی مل رہی ہے آرام سے ہم رہ بھی رہے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن شکر ادا ہم اللہ کا نہیں کرتے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پانچوی چیز یہ ہے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا نمبر چھے پانچو وقت کی نماز دھیان سے اور اتمینان سے پڑھنے پر گھر میں خوشحالی آتی ہے نمبر ساتھ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سوری یاسین اور شام کے وقت سوری واقعہ پڑھنے سے صبح سوری یاسین جس گھر میں پڑھی جائے اور شام کو سوری واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں خوشحالی آتی ہے یا جس گھر میں پڑھنے 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 پڑھنے